اسلام علیکم سمیسٹر سسٹرم یا اینڈو سسٹرم اس میں کوئی شک نہیں کہ جدید زمانوں کے تقاظوں کو ساتھ چلنا بہت زدوری ہوتا ہے لیکن ہماری ملک میں جب بھی کوئی نیا نظام لائے جاتا ہے تو اس کے حوالے سے بکیڈ اپ چینل نہیں کی جاتے جس کی وجہ سے ہم اس نظام سے ویسے نتائج حاصل نہیں کر پاتے جس طرح کے نتائج باقی دنیا لے رہی ہوتی ہے اسی وجہ سے اس ایشو کو ہم نے مواشر یہ مختلف افراد کے سامنے رکھا تو ہمیں دونوں نظاموں کے حق میں مختلف آرہ سننے کو ملے کچھ افراد کے نزدیک سمیسٹر سسٹرم جیدہ بہتر ہے کہ اس میں کم وقت میں سٹوڈنٹ کو ایک دن لائن کمیٹ کرنے کا ٹاسک دیا جاتا ہے اسی طرح کچھ افراد کا یہ بھی کہنا تھا کیونکہ باقی ساری دنیا میں سمیسٹر سسٹرم چل رہا ہے اسی لیے ہمیں بھی اسی کو فائل کرنا چاہیے دیکھئے باقی افراد سمیسٹر سسٹرم کے حق میں کیا رہتے ہیں سمیسٹر سسٹرم اچھا ہے سمیسٹر سسٹرم اچھا ہے اینویل سسٹرم نہیں نقصان دے کوئی سسٹرم نہیں ہے سمیسٹر سسٹرم میں زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ پچھلا بھول جاتے ہیں اور اینویل سسٹرم میں بھی یہ ہوتا تھا کہ سارا سال پڑھتے نہیں تھے اور آخری دو مہینے پڑھ کے پاس ہوتے تھے تو اگر سمیسٹر سسٹرم بہتر ہے لیکن اگر اس کے ساتھ جو وہ پچھلا جو ریویجن ہے وہ بھی ساتھ چلتی رہے تو دیکھیں جو ہمارے تعلیمی نظام ہے اس میں دونوں کے اپنے اپنے فائدے اپنے اپنے نقصان ہیں میں بہتر سمجھتا ہوں نسبتا سمیسٹر سسٹرم کو جی میں تو اینویل سسٹرم کی میری بہتر تعلیم ہے تو میں تو برا بھلا جو بنا ہوں اینویل سسٹرم میں سمیسٹر سسٹرم یقیناً ایک بہتر سسٹرم ہے بشرتے کی طالب علم اور استاد دونوں جو ہیں وہ تعلیم کے بارے میں دیانتدار ہوں اور کومیٹڈ ہوں منہ ہمارے ہاں سمیسٹر سسٹرم میں بھی بہت ساری گل بڑھیں ہیں اس کے بلکس کافی لوگ کے نزدیک اینویل سسٹرم جارہ بہتر ہے کیونکہ سمیسٹر سسٹرم میں ٹائم کم ہونے کی وجہ سے طلبہ کو تیاری اور سیٹس کے لیے پراپر وقت نہیں ملتا اس کے علاوہ سمیسٹر سسٹرم کی یہ بھی خامی ہے کہ اس میں سلیبس بہت کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے طلبہ کی زہانت کا صحیح سے اندازہ نہیں ہوتا دیکھئے اور جانئے کہ لوگ اینویل سسٹرم کو کیوں بہتر سمجھتے ہیں سمیسٹر سسٹرم کیونکہ اینویل سسٹرم میں آپ کو سیکھنے کے لیے وقت ملتا ہے آپ چیزوں کو زیادہ بہتر انداز میں سیکھتے ہیں دونوں نقصاندے نہیں ہیں اگر تھوڑا سا ہم نکال لیں تو جہاں تک میرا خیال ہے یہ جو سمیسٹر سسٹرم ہے نا یہ تھوڑا سا نقصاندے ہے سمیسٹر سسٹرم میں نا وجہ یہ ہے نقصاندے ہونے کی کہ بہت شورٹ باز وقت ان کا سلیبس کر دیا جاتا ہے اور پھر اس میں خام ہا کے ان کو مارکس مل جاتے ہیں اور ٹیلنٹ جو ہے نا وہ وہیں کا وہیں رہا جاتا ہے دونوں میں خرابیاں ہیں اور جیسے یہ سمیسٹر سسٹرم ہے اس میں بچوں کو اسیس کرنا چاہیے لیکن ایکسپلائٹیشن کے بہت سارے کیسیز ہیں شاید سمیسٹر سسٹرم سمیسٹر سسٹرم نقصاندے اگر آپ مجھے یہ کہیں گے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سمیسٹر سسٹرم میں تھوڑا سا خلا کہہ لیں وہ یہ ہے کہ یہ یہاں پر ٹائم سپین بہت کم دیا جاتا ہے اور ایک جلد باز ہے جلدی جلدی ہر کام جو ہے within a fix span کرنا ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ proper research نہیں کر سکتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ جی اب یہ سارا جو پڑھانے ہیں تو اگڑم سے اساتذہ کی اوپر بھی بوجھ ہے بچوں کی اوپر بھی بوجھ ہے کہ جی ہم نے یہ پڑھنا ہے اور جلدی سے ختم کرنا ہے اور وہ جو in depth knowledge ہے وہ gain کرنے سے کاثر ہو جاتے ہیں تو میرے خیال سے سمیسٹر سسٹرم سے بہتر annual سسٹرم ہے سمیسٹر سسٹرم جو ہے وہ جو میرا ایکسپیرینس ہو چکا ہے وہ بہت ہی میں اس سے ڈیسیگری کرتا ہوں کہ سمیسٹر سسٹرم کوئی اچھا سسٹرم ہے یا تو ہمارے ملک میں سمیسٹر سسٹرم ٹھیک نہیں ہے یا اگر ٹھیک ہے تو پھر یہاں پہ تو میں اسے بلکل وہ کرتا ہوں ٹیچر جو ہے وہ بہت زیادہ اتورائزد ہوتا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو یہ ایک مددب کسی اگر کوئی ایسا ٹیچر آتا ہے کہ وہ اپنے پرسنل مفادات حاصل کرتا ہے تو وہ ہر طرح سے وہ آزاد ہے اس پہ آپ کوئی کمپلیٹ نہیں کر سکتے اس کے جو برقس ہے اینوال سسٹرم ہے وہ اسے سٹوڈنٹ فرینڈلی ہے اس میں آپ کو ایک تو پیپر کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے آتا ہے کس نے بنایا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں توڑا سیریسنس توڑا زیادہ ہوتا ہے جو اگزام کے وہ ہوتے ہیں وہ بھی دو اگزام ہوتے ہیں ایک میڈل اور ایک فائنل تو اس میں بھی توڑا سا زیادہ سٹوڈنٹ کی سیریسنس ہوتی ہے جبکہ اس میں نہ تو اگزام کا پتہ چلتا ہے نہ کوئی سیریسنس کا ایتنا پتہ چلتا ہے آخری ویکنڈ بھی لوگ موسٹلی ایٹی پرسن جو سٹوڈنٹ ہیں وہ آخری ویکنڈ بھی کیارے کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو پاس کر لیتے ہیں سمیسٹر سسٹف میں اخلاقی برائیوں کا میں ایسا مجھتی ہوں جو میرے تجربے میں اور میری اوبزرویشن میں آیا بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں اور اس میں سٹوڈنٹس کو بہت جگہ پہ بہت کچھ قربان کرنا پڑا ہے اخلاقی طور پر بھی اور ذاتی طور پر بھی اور اس سے سماجی برائیاں بڑی پیدا ہوئی ہیں یہ آسان تو ہے اچھا سمجھ کر ہی کیا گیا تھا اینول آسان تھا اینول میں آپ کا استاد جواب دے تھا اس میں سٹوڈنٹ جواب دے ہو گیا ہے کچھ لوگوں کے نزدیک سسٹم سے فرق نہیں پڑھتا اگر آپ پڑھنے والے ہیں تو دونوں نظام ہی آپ کے لئے ٹھیک ہے دیکھئے وہ کیا کیا ہے آپ یہ پوچھیں کہ کون سا سسٹم فائدہ مند ہے تو دونوں ہی فائدہ مند ہے پڑھنے والا بندہ ہونا چاہیے کوئی فرق نہیں پڑھتا کوئی بھی سسٹم نقصان دے نہیں ہے اگر خلوص نیت سے کام کیا جائے اور سلیبس ٹھیک ہو تو دونوں سسٹم کام کر سکتے ہیں اگر تو پڑھنے والے ہیں تو دونوں ہی ٹھیک ہیں نہیں پڑھنے والے ہیں دونوں نقصان دے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ سمیسٹر سسٹم میں ذرا ٹیچر زیادہ ان کی خود مختار ہے اس کے ہاتھ میں ذرا پاور زیادہ سسٹم تو ظاہری بات ہے کوئی بھی ہنڈر پرسنٹ نہ ٹھیک ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے اس سینریو میں دونوں کا کوئی میکس ہونا چاہیے کیونکہ اینول سسٹم کا اپنا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو وقت ملتا ہے دیٹیل سے پڑھنے کا اور سمیسٹر سسٹم کا اپنا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ آپ کو ڈیڈلائن میٹ کرنے ہے اور چیزوں کو تھوڑے وقت کرنے میں سکلز پیدا کرتا ہے تو چیزوں کو دونوں کو ملا کے ٹائم ڈوریشن کے حوالے سے اس لیبس کے حوالے سے اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی ڈسکرشنز ڈیبیٹس اور سٹیٹیجز کی ضرورت ہے تاکہ دونوں چیزیں یعنی جس چیز کو بھی اڈاپٹ کیا جائے وہ اپنا میکسیمم بینیفٹ سوسائیٹی کو دے سکے جس سسٹم کو بری طرح چلایا جائے گا وہ خراب ہوگا اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں دونوں سسٹمز کو بری طرح چلایا جا رہا ہے بلکہ میری رائے ہے کہ ہم بحیثیت قوم دنیا کے بہترین سسٹم کو بہترین سسٹم میں بدلنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتے ہیں دونوں ہی نقصان دیں اور دونوں ہی فائدہ مند دیں اس کی میں وجہ یہ بتاتا ہوں کہ سمیسٹر سسٹم کے لیے جو تقاضی ہیں ہم ان تقاضیوں کو پورا نہیں کرتے اس میں مثلاً استاد کا جو ٹرول جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں استاد جو ہے وہ اتنے دیانت دار نہیں اتنے دیانت دار استاد سمیسٹر سسٹم کو چلانے کے لیے چاہیے مثلا ہماری ذاتی پسند یا نا پسند اس پر جو ہے وہ بہت اثر انداز ہوتی ہے جبکہ سمیسٹر سسٹم کے لیے استاد کو جو ہے وہ ذاتی پسند سے بالا تارو کر کام کرنا چاہیے اینول سسٹم میں یہ خرابی ہے کہ ہم جو ہے وہ جب اس کا جو ہے وہ امتحان لیتے ہیں ہم نے اینول سسٹم کے تحت تو ہم بچے کی جو ہے صرف یاداشت کی جو ہے ازمہ شکارفی ہوتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو اس چیز کے بارے میں کتنی معلومات ہیں اور کیا واقعی ہی وہ اس نے اس علم کو حاصل کیا ہے یا نہیں کیا ہے اور اگر خوشکسمتی سے کچھ ایسے سوال سامنے آ جاتے ہیں جن کا جواب اس کو آتا ہے وہ اچھے نمبر لے کے پاس ہو جائے گا دونوں سسٹم کے حوالے سے مخلوقوں کی آرہ تو آپ دیکھے جو کہیں آخر پر دوستوں میں صرف اتنے اضافہ کرنا چاہوں گا کہ سسٹم دونوں ہی اچھے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خلوص انہیت کے ساتھ اپنا میکسیمم پورٹین پر لگنے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھا نتائج حاصل دوں اگلی وڈیو تک کے لیے نموان حیات کو اجازت دیجئے اللہ دیگا با